بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والا ہوں وہ ایزی پیسہ کا جو اوٹی پی ہے اس کو لے کر کے ہے کہ ایزی پیسہ کے اندر اوٹی پی جو ہے وہ فائلڈ ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ریسینٹ اوٹی پی وی آئی سیم ایس نیچے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یور اوٹی پی لیمیٹ ہیز بین اینڈ مطلب اس طریقے کے پلیز ٹرائے آفٹر ون ہور یعنی ایک گھنٹہ جو ہے وہ میں دیا جاتا ہے پہلے تو تین اٹیمٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑھا کر ٹائم دیا جاتا ہے ون ہور کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ جان بوچ کر مطلب غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اوٹی پی فیلڈ کا ایشو آتا ہے تو میرے پاس بھی ایک معاملہ آیا تھا بالکل فیس ٹو ف میں نے اس کو سولف کیا تھا تو آج میں نے سوچا کہ اس کا جو سولیوشن ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں نے اس ویڈیو کے اندر شیئر کر دیا جائے آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ میرے چینل پر میں ہیں تو اس کو لازمی سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ایزی پیسہ کے جتنے بھی پرابلم ساتھ ہیں ان کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ سولیوشن شیئر کرتا رہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چند جہاں وہ آن لائن ارننگ کی بھی ویڈیوز میں بیچ بیچ میں بنا لیتا ہوں جو مطلب صحیح اور ریل طریقہ ہوتا ہے ویسے تو کافی زیادہ ہمیں ویڈیوز مل جاتے ہیں جن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آن لائن کمائیں پیس سے یہ کریں یہ گیم کھیلیں اور ایزی پیسہ سے اتنے اتنے کمائیں لیکن جو ریل ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں برحال اس ویڈیو کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ OTP فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ پرابلم ہ ہمیں آتی کیوں ہیں اور اس کا سالیشن کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی یہ پرابلم آپ کو آتی کیوں ہیں فرسٹ و فال جو پہلا پرابلم ہے اکثر میں نے نوٹ کیا کہ آپ وائی فائی کو کنیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں وائی فائی کی وجہ سے اس معاملے کے آپ کے سامنے آنے کے ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں تو اگر وائی فائی نہیں ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا کے اوپر آپ کو یہ مسئلہ اس معاملے میں آ سکتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ OTP کے لیے اپلائے کر دیا ہے اب آپ نے اس OTP کا انتظار ہی نہیں کیا آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ری اپلائے کر دیا OTP کے لیے تو بار بار جب آپ اپلائے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ OTP فائلڈ کا پرابلم آئے گا تو یہی ریزن ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ OTP فائلڈ کا جو معاملہ ہے وہ بھگت کے رہتے ہیں اس کا ایک سیمپل سولیوشن ہے جو میں نے لرن کیا تھا اس ویڈیو کے اندر جہاں جو فیس ٹو فیس یہ پرابلم میں سولف کر رہا تھا اس کے اندر جو میں نے لرن کیا تھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ کیا تھی وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہاں سے ہمیں بیک آ جاتے ہیں یہ کہ سکرین چھوٹ تھی کسی دوست نے بھیجی ہے تو اس کو میں نے جیسی سولیوشن دیا تو میں نے ضرور سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی کیوں نہ سولیوشن دیا جائے آپ کو سیٹنگز کے اندر چلے جانا ہے اپنے موبائل کے اندر اس کے بعد آپ کو سیمپل یہ کرنا ہے کہ ایپ منیجمنٹ میں آنا ہے ایپ منیجمنٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنے ایپ کی سیٹن آپ کو فائنڈ کر لینا ہے ایزی پیسہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ نے سیمپلی اس کو فائنڈ کر لینا ہے میں نے یہ فائنڈ کر لیا اب آپ کو یہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سٹوریج انڈ کیشے کا آفشن دکھائی دے رہا ہے بالکل پرمیشن کے نیچے آپ نے اس پہ کلی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے دو آفشن دکھائی دے رہے ہوں گے جو آپ کے بھائی نے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ کلیر سٹوریج کر دینا ہے اور یہاں پہ کلیر کیش کر دینا ہے انشاءاللہ ایسا کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ آن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اٹی پی کے لیے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ ہنڈرٹ پرسن سولف ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو میں نے کوئی ایک نمبر نیچے دیا ہوا ہے جو پیڈ ہے پیڈ کورسس کے ذریعے بھی ہم مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کو پانچ سو روپے کی پہلے پیمٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ کا مسئلہ تسلی کے ساتھ حل کریں گے آپ کے ساتھ مل کر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے کمیٹ کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو اس کو سابسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد